جو آج کا سنگِ بنیاد ہے یہ اس وین کا حصہ ہے کہ جس کے تحت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان میں اصلاحات اور اداروں کی ترقی اور ان کا استحکام اور ان کو فوال بنانے کا جو ایجنڈا ہے جسے ہم انسٹیٹیوشنل ریفارم ایجنڈا کہتے ہیں یہ اس وین کا ایک حصہ ہے ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی کسی بھی ملک میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی صحت تیامہ کے معاملے میں جو عدویات کا استعمال ہے اور عدویات سے متعلقہ جو دوسری کموڈٹیز ہیں جن میں ویکسینز ہیں میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے ان کے صحیح استعمال کی ترویج کرے اور لوگوں کو ان کے منفی اثرات سے پروٹیکٹ کرے ہم اسے کہتے ہیں اس وقت مجھے ای سی سی میں بلایا گیا تھا جو ایک نامک کواڈینیشن کمیٹی کانسل ہوتی کمیٹی ہے کیبنٹ کی وہاں ہم نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اور پہلی دفعہ ہم نے بنیاد رکھی تھی اس خیال کی کہ پاکستان میں ڈرگ ریگولیٹری اثورٹی بننی چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد یہ اثورٹی بنی بھی اور اب یہ اپنے تکمیل کے مراحل سے گزر کے ایک بڑا اچھا دارہ بن چکا ہے لیکن اس معاملے میں ہمیں کچھ مشکلات درپیش آئیں یقیناً آتی ہیں ہر ادارے کو بنانے میں تو ایک جو مسئلہ اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اپنی امارت نہیں تھی اور جب امارت اپنی نہ ہو تو بہت سارے ایسے پلانز جو ہیں ان کو اپریشنلائز نہیں کیا جا سکتا مستقل بنیادوں پہ تو اس لیے جب میں نے چارج لیا تو مجھے جب یہ پتا لگا کہ ہمارے پاس اپنی امارت نہیں ہے تو میں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور میں بڑا مشکور ہوں اس سلسلے میں اپنی منسٹری آف ہیلتھ کے آفیسرز کا ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کے آفیسرز کا اور خاص طور پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے جو ایکجیکٹیو ڈائریکٹر ہیں جنرل آمر اکرام جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا اور ان تمام لوگوں کے تعاون کا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ زمین حاصل کی اور آج اس کا ہمسنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہاں میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ہماری جو ڈرگ ریگولیشن کے بارے میں پاکستان کے اندر جو وی ان ہے وہ بڑی زبردست ہے ہم پاکستان میں ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کو اور ڈرگ ریگولیشن کو ایک بہت اہم قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے اور ہماری وی ان یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی بنے کہ جس کے اوپر لوگوں کا ڈاکٹرز کا اور خاص طور پر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا اور دیگر ہیلتھ ٹیکنالوجی بنانے والے جو ادارے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان میں امپورٹ ہونے والے جو کموڈٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگوں کا اس ایسی ڈرگ ریگولیٹری کے اوپر یہ اعتماد ہو برپور طریقے سے کہ یہ ان کے انٹرسٹ کو سیفگارڈ کرے گی ادویات کی کوالٹی کے حوالے سے بھی ادویات کی افادیت کے حوالے سے بھی ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی اور ادویات کے مذہر اثرات سے بچاؤ کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کسی بھی ملک میں جہاں پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ایک اچھی فعال ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی سب سے زیادہ ضرورت اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی ہوتی ہے کنزیومرز کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے ایک ایفیشنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر نہ صرف ملک کے اندر عدویات کو دستیاب کرنے کے حوالے سے بلکہ عدویات کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی دنیا کے اندر چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں کئی دوسرے ترقی پذیر ممالک میں آپ کی دوائی کو اجازت اس لیے دی جاتی ہے امپورٹ کرنے کی کہ جو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے وہاں بھی آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی کی اتنی مستحکم ہے لہٰذا یہ بزنس کے حوالے سے بھی اور صحتیامہ کے حوالے سے بھی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہماری وین یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دو تین سالوں کے اندر پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو ایک ایسی اتھارٹی کے اندر تبدیل کریں گے کہ جہاں پہ نہ صرف ہم اپنی ملکی ضروریات کو اس حوالے سے پورا کریں گے بلکہ یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایک اکیڈمی کی شکل احتیار کر لے گی کہ جہاں پہ دوسرے ترقی پذیر ممالک سے ریگولیٹرز آ کے ٹریننگ حاصل کر سکیں گے